بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تور سینہ کے جس میدان میں اس رق بنی اسرائیل تھے یہ سرزمین فلسطین کے قریب تھی اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسماعیل حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے لہٰذا ان کو حضرت موسیٰ کی معرفت خدا کا حکم ہوا کہ عرض مقدس میں داخل ہوں اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی اس علاقے پر انہی کا قبضہ تھا اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و ایال کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر تشریف لے گئے تو اس علاقے پر امالکہ قوم قبضہ جمع بیٹی وہ بڑے مضبوط جسم والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبل اس کے کہ بنی اسرائیل کو عرض مقدس میں داخل ہونے پر آمادہ کریں بارہ آدمیوں کو تفتیش حال کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس علاقے کی صحیح خبر لے آئے ابن کسیر میں ہے کہ اتفاقاً یہ بارہ آدمی قوم امالکہ کے ایک باغ میں چلے گئے اس دوران اتفاق سے باغ والا بھی پھل توڑنے آ گیا اور وہ پھل توڑتا ہوا ان کے نشانے قدم پر چلتا ہوا ان تک پہنچ گیا اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ہی اپنی گھٹری میں باندھ لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس جا پہنچا بادشاہ نے جب گھٹری کھولی تو ان کو نکلتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ اب تو تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہوگا لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا واپس چلے جاؤ اور اپنے لوگوں سے جا کر سارا حال بیان کر دو دوسری روایت میں ہے کہ ان سب کو ایک شخص اپنی چادر میں لپیٹ کر گھٹری باندھ کر شہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی قوم کے لوگ ہیں اور تمہاری خبرے لینے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے ان لوگوں نے ان بارہ آدمیوں کو چھوڑ دیا غرض یہ کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام واقعات سنا دیئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعات قوم سے ہرگز نہ بیان کرنا ورنہ یہ لوگ گزدلی دکھائیں گے چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے فیرون کی غلامی میں رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی حمتیں بلکل پست ہو چکی تھیں اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ قوم کو ہرگز نہ بتانا سوائے دو حضرات کے باقی دس آدمیوں نے قوم اعمالکہ کی قوت سے آگاہ کر دیا اور واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا قوم نے تمام حالات سن کر موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جواب دیا جیسا کہ ارشاد ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز قدم نہ رکھیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے غرض یہ کہ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ اپنے ہمراہ لے کر عرض مقدس کی طرف روانہ ہو گئے ادھر امالکہ قوم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ ایک لشکر عظیم لے کر ہماری طرف آ رہے ہیں اور ان کو قوم فیرون کا غرق و غارت ہونا پہلے بھی معلوم ہو چکا تھا اس لئے یہ لوگ اپنے دور کے مستجابت دعوات بزرگ بلم بن باورا کے پاس فریاد لے گئے جس کا مفصل واقعہ ایسے ہے ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس زرزمین کا رخ کیا جس میں بلم بن باورا رہتا تھا تو اس بات سے وہاں کے لوگ گھبرا گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ اور اس کے لشکر کے لئے بدعا کرو تو اس نے کہا ٹھہرو میں استخارہ کروں گا پھر جواب دوں گا اس نے استخارہ کیا تو جواب ملا کہ موسیٰ کے خلاف بدعا ہرگز نہ کرنا کیونکہ وہ میرے بندے ہیں اور ان میں میرا نبی بھی ہے تو اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بدعا سے منع کر دیا گیا ہے اب لوگوں نے اس کے پاس بہت سے حدیعے اور تفعے بھیجے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بالکل قبول نہ کرتا اور صاف انکار کر دیتا لیکن لوگوں کے دباؤں میں آ گیا اور ان کے حدیعے قبول کر لیے اور بدعا کرنے کے ارادے سے چلا راستے میں کئی بار ٹھوکریں لگی مگر یہ بیوی کی رزاج ہوئی اور مال کی محبت میں اندہ ہو چکا تھا اس وقت ایک عجیب کرشمہ قدرت دیکھنے میں آیا وہ یہ کہ وہ بدعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا تھا وہ اپنی قوم کے خلاف نکلتے اور موسیٰ کی فتح کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ زبان سے نکلتے جب قوم نے یہ دیکھا تو چلا اٹھی کہ تم تو ہمارے خلاف بدعا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا معرفل قرآن میں ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بلام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے تر لٹک گئی اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ اے پیغمبر آپ ان کو اس کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی مگر وہ ان کو چھوڑ نکلا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا کہنے لگا کہ میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے یہ لوگ حلاق ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اگر یہ لوگ کسی بھی طرح زنا میں مبتلا کر دیے جائیں تو یقینا ان کی حلاقت ہو سکتی ہے ان کی فوج میں اپنی عورتیں اور خوبصورت لڑکیاں بھیج دو یہ بیوی بچے چھوڑے ہوئے مسافر ہیں اور ان عورتوں کو یہ تاقید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے جو کچھ کرنے دیں بلام کی یہ شیطانی چال ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا ابن کسیر میں کہ ان لوگوں نے بادشاہ کی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا شہزادی کے والد یا بلام نے یہ تاقید کر دی کہ سوائے حضرت موسیٰ کے اور کسی کے تصرف میں نہ آنا کہتے ہیں یہ لوگ واقعی زنا میں مبتلا ہو گئے شہزادی کے پاس بنی اسرائیل کا ایک سردار آ پہنچا اور اس سے فائدہ میں لانا چاہا اس نے کہہ دیا کہ میں موسیٰ کے سوا کسی کو نہ آنے دوں گی سردار نے کہا کہ میرا عوضہ ایسا بہتر ہے اور میری یہ شان و شوکت تو لڑکی نے اپنے والد کو لکھ بھیجا اور اس کے تصرف میں آنے کی والد سے اجازت مانگی تو اجازت مل گئی جب دونوں مصروف کار تھے تو حارون علیہ السلام کا ایک بیٹا وہاں آ گیا اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا ایسا مارا کہ دونوں اسی حالت میں پرو دیئے گئے جب بنی اسرائیل اس فیل شے میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تاؤن کا عذاب نازل کیا جس سے ستر ہزار آدمی مر گئے اور یہ عذاب اس وقت تک رہا جب تک ایک بھی زانی بنی اسرائیل باقی نہ رہا چنانچہ لوگوں نے چن چن کر زانیوں کو قتل کیا اور اللہ کے آگے اس طرح دست بددعا ہوئے کہ الہی ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ ایسا برطاو کرتے ہیں اب تاؤن کو ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا عذاب دور فرما دیا تاؤن کو ختم کر دیا مجھے تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ موسیقی